مجتاق احمد یوسفی کی کتاب شام شیرِ یاران سے کچھ اقتباسات ایک اور واقعہ بھی یاد آرہا ہے جو بہت پرانا ہونے کے باوجود ذہن میں بالکل تازہ ہے انیس سو ترے پنچ جون کا ذکر ہے میں پیر الہی پخش کولونی کے ایک بے آب و گٹر دو کمروالی مکان میں رہتا تھا ڈاکٹر نے السر تشریح کیا تھا جو کچھ بھی تھا مہینے کی آخری تاریخ میں کچھ زیادہ ہی ستاتا تھا بس درد کا ایک صبر آزمات دائرہ تھا وہ صبح سے تا شام تشنج کی شکایت اور شام سے تا صبح وہ تبخیر کا عالم بعض دوائیں جو میں نے استعمال کی انہیں نے مرز کے جراسیم کے حق میں آب حیات کا کام کیا میرے خسر صاحب قبلہ نے جو نہیت شکا متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے مجھ سے ازرائے شفقت کہا میں تمہیں ایک حکیم صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں مسجد میں بعد نماز اکثر ملاقات ہوتی ہے اللہ نے ہاتھ میں شفا بخشی ہے یونانی طریقہ یا علاج آزمانے میں کوئی حرج نہیں میں نے اپنے طور پر حکیم صاحب کے بارے میں معلومات کی تو بہت اچھی رپورٹس ملیں مثلا ایک صاحب نے کہا وہ مریض کا حال بالکل نہیں سنتے نفس پر ہاتھ رکھتے ہی مرز کی ساری کیفیت اور مریض کے تمام کرتوت بیان کر دیتے ہیں میری نفس پر ہاتھ رکھتے ہی کہہ دیا کہ ران پر ایک داد ہے ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے تین دن کا قبض لیے پھر رہے ہو ہمیں تو ان کی تبابت میں سریحن علم غیب کی ملاوٹ نظر آئی دوسر صاحب نے کہا نفس سے پہلے قارورہ دیکھتے ہیں اور قارورے پر ایک اچھٹی سے نظر ڈالتے ہی مریض کی تنخواہ اور بچوں کی تعداد کا بلکل صحیح اندازہ کر لیتے ہیں تیسر شخص نے جو میرا ہی ہم عمر تھا متنبہ کیا حکیم صاحب اپنے دونوں ہاتھوں سے مریض کے دونوں ہاتھوں کی نفس بیک وقت دیکھتے ہیں دائیں ہاتھ کی نفس سے آزائے رئیسہ کے ناقص فیل کا حال بتاتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی نفس سے چال چلن کی چارچ شیٹ ملاحظہ فرمایا آپ نے آلہ و اسفل رئیسہ و غیر رئیسہ کی تخصیص و تخفیق طب میں بھی در آئی کچھ آزائے رئیسہ کہلاتے ہیں ہمیں تو بظاہر اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ بگڑے رئیسوں کی طرح سارے نظام میں بگاڑ انہی کے سبب واقع ہوتا ہے میں جس وقت قبلہ کے ہمراہ مطب پہنچا تو حکیم صاحب سبز جعفری والے برامدے میں حقے کی نفس یعنی نئے پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے ہمیں آتے دیکھا تو حقہ گڑ گڑانے لگے یہ حقے کی مستقل صحبت ہی کا اثر ہوگا کہ خود بولتے تو اس طرح گڑ گڑانے لگتے کہ پہلی ملاقات میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ حقہ بول رہا ہے یا وہ خود حقے کی نئے کے آگے لگی چاندی کی مہنال کو ہما وقت موں میں دبائے رکھنے کا نتیجہ ہی کیا کہنا چاہیے کہ اب اگر حقہ ہٹا دیا جاتا اور موں بند ہو تب بھی دونوں ہٹوں کے درمیان ایک دائمی گول سراخ یا کھانچا سا نظر آتا تھا جسے اب صرف اس طرح بند یا پور کیا جا سکتا تھا کہ وہی مہنال اپنے پیدا کردہ سراخ میں فٹ کر دی جائے ان کی اینک کے فریم میں بلور کے دو پیپر ویڈ جڑے تھے والی آنکھیں تگنی بڑی اور اتنی ہی غسیلی نظر آتی تھی وہ خاصے بد دماغ بتائے جاتے تھے انہوں نے قارورہ دیکھا اور بڑے مانی خیز انداز میں ہم کہا پھر نفس دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا میں نے دائیں ہاتھ پیش کیا اور بائیں کو ڈر کے مارے پتلون کی جیب میں رکھ لیا دائیں ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگے بائیں نکالو نفس پر ہاتھ رکھتے اس طرح اچھل پڑے جیسے ہمارا ہاتھ شوق مار رہا ہو پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے قبلہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں صاحب زادے کے ساتھ تخلیہ چاہتا ہوں آپ دوسرے کمرے میں انتظار فرمائیے یہ سنتے ہی میرے بزرگوار کا چہرہ سرخ اور میرا زرد ہو گیا وہ انتظار کرنے کے بجائے تیز تیز قدموں سے گھر واپس چلے گئے حکیم صاحب نے دوبارہ نفس دیکھی پھر کلائی پکڑ کے مجھے کھینچا اور میرا کان اپنے موں کے اتنے قریب لے آئے کہ حقے کی نئے میرے نتنے میں داخل ہوا چاہتی تھی انتہائی رازدارانہ سرگوشی کے انداز میں فروایا جگر کا فعل خراب ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جگر کی مبینہ خوش فعلی اس طرح بائی سے روسیاہ بنے گی میں حکیم صاحب سے الہجنے لگا کہ جناب والا مجھے میدے کی تکلیف ہے انڈوسکوپی کرا چکا ہوں فرمایا بائسکوپی اپنی جگہ مگر قارورہ کچھ اور کہتا ہے انہوں نے نسخہ لکھ کر میرے ایک ہاتھ میں قارورہ اور دوسرے میں اسی کے ہمرنگ اور قبادیان کی بوتل تھما دی میں نے تقریبا روحانسو ہو کر کہا اگر میرا صرف جگر ہی خراب تھا تو آپ نے میرے سوسر کو کیوں الہدہ کمرے میں بیٹھنے کو کہا آپ کا میرے حال پر بڑا کرم ہوگا اگر آپ ان کو کم از کم یہ بتا دیں کہ میرا صرف جگر خراب ہے وہ بات کی تہہ تک مہت کے اینک اتارتے ہوئے کہنے لگے برخدار میں نسخے لکھتا ہوں چال چلن کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتا وہ دن ہے اور آج کا دن مجھے کسی حکیم سے رجوع کرنے کی حمد نہیں ہوئی مخدومی اور مکرمی حکیم سعید صاحب سے میرا قدیم رشتہ عقیدت و نیازمندی ہے ان کی ہزاقت کا قائل اور وضع داری کا مدتوں سے گرویدہ ہوں کئی دفعہ ان سے علاج کرانے کو جی چاہا مگر متبیر مریضوں سے معلوم ہوا کہ وہ بھی دونوں ہاتھوں سے دونوں نبزیں دیکھتے ہیں مساصل چھ سال تک گردن اور تیسری اور چوتھی ورٹی برا ریڈ کی ہڈی کی فیزیو تھراپی کرنے کے بعد مجھے چند لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب روپیا اور ڈاکٹر دونوں جواب دے دیں تو ہومیو پیتی سے بہت فائدہ ہوتا ہے میں ہومیو پیتی کے خلاف نہیں حق میں ہوں میرا خیال ہے جو امراض بغیر دوا کے بھی دور ہو جاتے ہیں ان کا ہومیو پیتی سے بہتر کوئی علاج نہیں یہاں کافی حضرات ایسے ہوں گے جو نیاز صاحب مرہوم سے واقف ہوں گے نیاز صاحب جو شعب مرہوم وزیر خزانہ کے بھائی تھے بہت سینئر بیوروکریٹ تھے اور عالی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے جس زمانے کا یہ ذکر ہے ان دنوں وہ ہیدر آباد میں کمیشنر تھے فرصت کے عوقات میں ہومیو پیتی کی پریکٹس کرتے تھے فیس کچھ نہیں لیتے تھے بلکہ دوا بھی موفت دیتے تھے کوٹھی کے سامنے کیوں لگا رہتا تھا خال خال صحیح مریضوں میں وہ اہلِ غرض بھی شامل ہوتے تھے جمعہ رسائی اور راہ و رسم برہانے کی غرض سے کسی فرضی بیماری کا علاج کرانے آتے تھے بدل کر مریضوں کا ہم بھیس غالب تماشا اہلِ مطلب دیکھتے ہیں ایک دفعہ نیاز صاحب تین چار دن کے لیے دھورے پر نکلے واپسی پر شام کو اپنے مطلب میں بیٹھے دواوں کا بکس کھولا تو سب شیشیاں خالی نکلیں پتہ چلا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک تین سالہ بچہ ساری گولیاں کھا گیا نیاز صاحب خود کہتے تھے کہ میں اسی دن اور اسی لے میں ہومی پیتی سے تائب ہو گیا کہ جس نظام میں طب کی دوائیں ایسی ہوں کہ پورا بکس کھا جانے کے بعد بھی تین سالہ بچے کو کچھ نہ ہوا اس کی پریکٹس کر کے میں دنیا اور آقبت خراب نہیں کرنا چاہتا ہاشا و کلا میرا مقصد ہومی پیتی کا مزاق اڑانا نہیں بلکہ میں انتہائی سنجیدگی سے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہومی پیتی کی دوائیں بالکل بے ضرر ہوتی ہیں بشرت ہے کہ آپ کی عمر تین سال سے زیادہ نہ ہو واقعی یہ ہے کہ اپریل میں تیسری بار انجیو گریفک کرانے سے پہلے مجھے لندن میں ایک معروف ہومی پیت سے رجوع کرنا پڑا وہ صاحب ایشین ہیں انگریزوں کا جغرافیا بھی عجیب ہے وہ عرب کو عرب جاپانی کو جاپانی ایرانی کو ایرانی افغانی کو افغانی کہتے ہیں فقط برے سخیر پاک و ہند کے رہنے والوں کو ایشین کہتے ہیں گویا عرب جاپان ایران یا افغانستان دراصل ایشیا میں نہیں ہیں یا ان ملکوں کی طرح پاکستان اپنا لاہدہ وجود نہیں رکھتا صاحبو جب دل نظر اور زرف تنگ ہو جائیں تو جغرافیا بھی سمٹ جاتا ہے ملک اور مملکتیں سکڑ کر نفرت اور حقارت کے بے نام ڈپکوں ڈپکوں جزیرے دکھلائی دیتے ہیں وہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر مسلسل تیس سال سے افثانے لکھ رہے ہیں اور مسلسل خراب لکھ رہے ہیں غنیمت ہے کہ نامتبو ہونے کے علاوہ غیر متبوہ بھی ہیں جن صاحب کے توسط سے ان تک رسائی کی صورت پیدا ہوئی ان کی زبانی انہوں نے اس خواہش کا اظہار بلکہ پخ لگا دی کہ مجھے ان کے ناقابل اصلاح افثانوں پر نظر ثانی اور اصلاح کے علاوہ مقدمہ بھی لکھنا ہوگا میں نے کہلا بھیجا کہ مقدمہ تو کسی پروفیسر یا نقاد سے لکھوائی ہے البتہ نظر ثانی اور اصلاح اس شرط پر ممکن ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے کہ یہ اصلاح میں نے کیا ہے موصف بات کی تہہ تک پہنچ کے جوابن کہلا بھیجا کہ مجھے یہ منظور ہے مگر اس شرط پر کہ یوسف صاحب بھی ابھی یا آئندہ کسی کو یہ نہ بتلائیں کہ وہ میرے زیرے علاج رہے ہیں وہ ٹھہرے لا علاج نہاق کو میری بدنامی ہوگی